بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ریپورٹ ہے اور پانسو صفات پر مشتمل دستاویزات اس کے ساتھ منسلک ہیں وہ پانسو صفات پر تو ہماری آکسس نہیں ہو سکی لیکن یہ جو ریپورٹ ہے اکسٹھ صفات کی وہ ہمارے سامنے آئی اور اس کے کچھ اہم من درجات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں یہ ریپورٹ میں ٹیو آرز جو تھے ایک سوال یہ تھا جی کہ برادشیٹ ٹو اور آئی اے آر کے ساتھ موعدہ کیسے ہوا اس کا جواب ریپورٹ میں دیا گیا ہے کہ کلیری کردار نیب کے پہلے پروسیکیوٹر جنر جنرل فاروق آدم خان نے ادا کیا بظاہر فاروق آدم خان نے موعدے سے متعلق چیمن نیب کو دھوکے میں رکھا وزارت قانون اور وزارت خزانہ کو موعدہ طے کرتے ہوئے بائی پاس کیا ریپورٹ کے مطابق نیب کے پہلے پروسیکیوٹر جنرل اس کام کے لیے نا اہل تھے نیب چھوڑنے کے ایک ماہ بعد وہ برادشیٹ کے پیرول پر تھے اس کے علاوہ اس وقت پاکستان کے امبیسیڈر اٹ لارج شریف الدین پیرزادہ جو کئی معاملات میں نیب کے مش شیر تھے وہ بھی برادشیٹ کے پیرول پر تھے پھر موعدے کی تنسیخ وجوہات کیا تھیں اور اس کے اثرات کیا ہوئے اس حوالے سے ریپورٹ میں لکھا ہے موعدے کی تنسیخ کے وقت نیب کے چیرمن جنرل منیر حفیظ تھے بیرون ملک اساساجات رکھنے والوں کی لسٹ میں شامل بڑا ٹارگٹ نواز شریف ملک سے باہر جا چکے تھے آفتاب شیر پاؤ وزیر بن چکے تھے جس سے اساسے ڈھونے والی ان کمپنیوں کے تحفظات بڑھ گئے تھے اس دور ایڈمیرل منصور الحق سے ہونے والی ریکاوری میں ان کمپنیوں کو حصہ بھی دیا گیا حالانکہ اس میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا بیرون ملک اساسے رکھنے والوں کی لسٹ کی سیاہی خوش ہونے سے پہلے ہی اہم کردار کا ملک چھوڑ کر جانا ظاہر کرتا ہے کہ جب سیاسی مسلحت اعتصاب کے آڑے آتی ہیں تو جیت سیاسی مسلحتوں کی ہوتی ہے اور جب اس معاملے میں کوئی دوسرا ملک بھی شامل ہو جائے تو ریاست کی خودمختاری کا کامپرومائز ہونا یقینی ہو ج جاتا ہے یہ بھی اس رپورٹ میں جسٹس حسمت سعید نے لکھا پھر اگلا سوال یہ تھا جی کہ دوہزار آٹھ میں بروڈشیٹ اور آئی اے آر کو کی گئی ادائی گیاں کیا درست تھیں رپورٹ کہتی ہے جی دوہزار ساتھ میں پروسیکیوٹر جنرل نیاب کی پوسٹ خالی تھی ان حالات میں آئی اے آر کے ساتھ معاملہ تیہ کرنے کے لیے ایمر بلال صوفی کی خدمات بطور لیگل کنسرٹلٹ لی گئی ایمر بلال صوفی نے دونوں کامپنیوں یعنی بروڈشی اور آئی اے آر سے فائننشل سٹلمنٹ کا مشورہ دیا حالانکہ بروڈشیٹ اس وقت تحلیل ہو کر ختم ہو چکی تھی یہ معلومات ایمر بلال صوفی نے ناب سے شیئر نہیں کی ایک سمری کے ذریعے وزیراعظم سے آئی اے آر کے لیے بائیس لاکھ ڈالر اور بروڈشیٹ کے لیے پندرہ لاکھ ڈالر کی سٹلمنٹ منظور کروائی گئی بروڈشیٹ کے ساتھ ڈرافٹ سٹلمنٹ معیدہ میں کمپنی کو صرف بروڈشیٹ لکھا گیا یہ شناخ کے کہاں یہ کمپ مویدے کو وزارت قانون سے منظور کروایا گیا جس میں جوائنٹ سیکنٹری وزارت قانون غلام رسول نے کردار ادا کیا اس خالی جگہ والے مویدے کو حسن ساکیب شیخ نے دوسری پائٹی کے سائن کے لیے لندن ہائی کمیشن بھجوایا یہ ہدایات نہیں دی گئی کہ خالی جگہ پر کیا لکھنا ہے وہاں موجود ڈپٹی ہائی کمیشنر عبدالباسط نے مویدے کو ایگزیکیوٹ کیا جرمی جیمز نامی شخص جس کا بروڈشیٹ آئل آف مین سے کوئی تعل نہیں تھا اس سے یہ مویدہ کیا گیا ڈپٹی ہائی کمیشنر نے جرمی جیمز کے پاسپورٹ سے اس کے سائن کی تصدیق بھی نہیں کی پاسپورٹ اور مویدے پر مختلف سائن موجود ہیں جس اکاؤنٹ میں ادائیگی کی گئی وہ اہمر ولال صوفی نے ناب کو مہیا کیا یوں ادائیگی بروڈشیٹ ایل ال سی کولرادو کے نام سے کی گئی حالانکہ وزیراعظم سے منظوری اوریجنل کمپنی بروڈشیٹ آئل آف مین کے نام سے لی گئی لندن سفارت خانے میں اس ادائی ادائیگی کی فائل کا ریکورڈ غائب ہو چکا ہے وزارت قانون سے بھی سیٹلمنٹ موہدے کی فائل چوری ہو چکی ہے اسی طرح وزارت خزانہ وزارت خارجہ اور یہاں تک کہ اٹرنی جنرل آفس میں بھی ان ادائیوں کا کوئی ریکورڈ موجود نہیں ہے یہ بھی کہہ رہی ہے جی ریپورٹ اور اس ریپورٹ کے مطابق صرف ناب کے پاس کچھ ریکورڈ موجود ہے جس کی مدد سے یہ حقائق معلوم کیا گیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ پنرہ لاکھ ڈالر غلط شخص یا کمپنی کو ادا کیا گیا حقیقت میں پن ملک کو پنرہ لاکھ ڈالر سے محروم کیا گیا یہ جسٹس حضمت سعید کہہ رہے ہیں اس سیٹلمنٹ اگریمنٹ نے برارڈ شیٹ کو دوبارہ زندہ کر دیا اور یہی موہدہ بعد میں پاکستان کے خلاف اوارڈ کی وجہ بنا یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے اور بھی کافی تفصیلات ہیں اس حوالے سے لیکن ہمارے پاس کیوں یہ وقت کی قلت ہے سب کچھ آپ سے شیئر نہیں کر سکتے میرے ساتھ ہیں جی اس وقت بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ایڈوائزر to prime minister on accountability and interior شہزاد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اب یہ ریپورٹ منظر عام پر آگئی ہے گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے اس کے حوالے سے ایک تو فواج چوائی صاحب نے کل جو اعلان کیا تھا کہ پانچ لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کاروائی کا حکم آہ دیا گیا ہے آہ is that all وہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ کاروائی کرے گی جی دیکھیں جو آہ جن چیزوں کی طرف آہ نشاندہی کی گئی ہے ریپورٹ کے اندر اور جو recommendations ہیں اس کے اوپر آہ کام کرنے کا کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کل جس میں سے ایک تو جو لوگ identify کیے گئے ہیں کہ ان کے خلاف criminal investigation ہونی چاہیے process ہونا چاہیے آہ وہ کابینہ نے منظوری لے دی ہے اور اس کے لیے فائی کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کے پر کاروائی کرے گی اس کے ساتھ ساتھ جو evidence ہے آہ 2011 سے لے کے 2017 تک نیب کی جو قیادت تھی اور انہوں نے جس طرح سے کچھ international cases کو پرسو کیا اور یہی arbitration کی proceedings کو کامیشن نے لکھا ہے کہ diligently انہوں نے نہیں follow کیا اور بہت زیادہ کتا ہی دکھائی جس کی وجہ سے اتنا بڑا award ہوا تو ان کے خلاف بھی investigation کی جائے گی اور یہ بھی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ investigation بھی فائی کرے گی کیونکہ اگر نیب کرتی ہے تو وہاں پہ conflict of interest آسکت کا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو cases جن کا ایک بڑا اہم point انہوں نے لکھا کہ جو swiss cases تھے جس کے اندر دو کام ہوئے ایک تو آپ نے سپریم کورٹ کا حکم ہونے کے باوجود وہ cases وہاں پہ بند ہوئے اور وہ پیسہ پاکستان نہیں آ سکا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان cases کا جو پاکستانی component تھا اس کے اندر عدالت میں original record پیش نہیں کیا گیا جبکہ original record وہ یہاں پہ اداروں کی تحویل میں تھا نیب کے پاس وہ تھا دو ہزار آٹھ میں ساتھ میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو ہائی کمیشنر تھے لندن کے اور اس وقت پہ جو prosecutor general نیب تھے وہ سوٹزلینڈ سے بھی وہ record لے کے آئے تھے اور وہ record نیب میں تھا اور دو ہزار گیارہ سے لے کے سترہ کے درمیان جو بھی نیب کی قیادت تھی چاہے وہ chairman تھے یا prosecutor general تھے یا جو relevant prosecutors تھے انہوں نے عدالتوں میں یہ record پیش نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کی بریعت ہوئی اور یہ بھی کمیشنر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ record اور یہ تمام حقیقت اس وقت جو اپیر میں pending چیزیں ہیں وہاں پیش کی جا سکتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی پتہ لگایا جانا ہے کہ کیا یہ کتاہی ہے یا اس کے اندر کوئی criminality کا انصر ہے تو یہ معاملہ بھی FIA کو تفریز کیا جائے گا کہ وہ اس کے اوپر بقاعدہ کاروائی کرے اور اگر criminality ہے تو پھر جس طرح legal process ہے اس کو follow کیا جائے اجھے شہزاد صاحب میں بنیادی طور پر اگر broad sheet کو دیکھو تو مجھے اس کی تین dimensions یا اس کو میں تین حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں ایک تو وہ حصہ ہے جب یہ معاہدہ کیا گیا broad sheet کے ساتھ اس کے بعد پھر اس کی تنسیخ ہوتی ہے 2003 میں اور اس سے پہلے کیونکہ میانواز شریف صاحب کے ساتھ حکومت کی ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر یہ تنسیخ ہو جاتی ہے آفتاب شیرپاؤ صاحب وزیر بن جاتے ہیں تو ایک تو وہ والا اس کا حصہ ہے دوسرا وہ حصہ جس کے حوالے سے بنیادی طور پر یہ ساری report مجھے لگ رہی ہے کہ پاکستان people's party کے دور میں one point five million dollars کی جو settlement ہوئی اور settlement agreement ہوا اس کے بعد وہ حصہ کہ جب broad sheet دوبارہ جاتی ہے international arbitration کے لیے اور eventually پھر ریاست پاکستان کے خلاف اٹھائیس اشاریہ سات ملین ڈالر کا award ہوتا ہے اور تقریباً دو عرب روپیہ litigation کی cost بھی ہے اس کے اندر تو میں اگر اس کو دیکھوں تو صرف ایک حصہ جو پاکستان people's party کے دور کے جس میں one point five million dollars کی settlement کہا گیا اس report میں کہ وہ غلط ہوئی ہے اس کا آہاتہ کر یہ report جو پہلا حصہ ہے مشرف صاحب کے دور کا یا بعد کا حصہ ہے پاکستان people's party کے دور کے بعد میانواز شریف کے دور میں جب وہ award میں گئے ہیں پورا case لڑا گیا ہے دو عرب روپیہ cost of litigation اس کا تو کوئی خاص ذکری نہیں ہے کہیں پہ بھی اس report میں دیکھیں وہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک سوال تھا کہ جو one point five million ان پندرہ لاکھ ڈالر کی جو payment تھی کیا وہ درست تھی تو وہ تو اتنی glaring چیز سامنے نظر آئی ہے کہ پندرہ لاکھ ڈالر کی payment ایک غلط company کو وہ سمجھے کہ سیدھا سیدھا fraud ہو گیا اس میں تو کوئی دور آئی نہیں تھی کہ ایک ایسی اب وہ کتاہی تھی criminality تھی یہ criminal investigation recommend کی گئی ہے جو کابینا نے approve کی ہے وہ determination کی جائے گی جو پہلے والا حصہ آپ کہہ رہے ہیں سن دو ہزار میں agreement کرنا اور دو ہزار تین میں agreement تنصیح کرنا agreement کرنے کے اوپر تو انہوں نے liability جو ہے وہ تہین اس کے کر دیا ہے کہ یہ agreement نہیں ہونا چاہیے تھا یہ پاکستان کے حق میں نہیں تھا especially جو اس کی wording تھی contract کی agreement کی وہ سارا favor کر رہی تھی براڈ سٹڈ کو سر اس میں بھی انہوں نے کہا نا کہ قلیدی کردار نیب کے پہلے prosecutor جنرل فاروق آدم خان کا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ chairman نیب کو بھی دھوکے میں رکھا انہوں نے اور فاروق آدم خان صاحب تو اس دنیا فانی سے رہلت فرما چکے ہیں میری اطلاعات کے مطابق اس کے علاوہ کسی کا کوئی کردار نہیں ہے معایدہ ہوا تنصیح ہو گیا یہ جو معایدہ جب ہوا اور جو انہوں نے investigate کیا اور اس کے ساتھ ان کے تمام انہوں نے exhibits بھی لگائے ہیں witnesses کی 28 کے قریب witnesses examine ہوئے ہیں اس میں اس کے مطابق یہ اس وقت کے جو prosecutor جنرل تھے وہ اور chairman نیب جو تھے جنرل ان کے مابین یہ سارا ہوا نہ ہی اب وہاں جو record ہے اور جو examine بھی کیا گیا اس وقت کے chairman کو ان کے مطابق انہوں نے due diligence کرنے کی ذمہ داری prosecutor جنرل کی لگائی انہیں کہا گیا کہ وہ جو rules of business بھی ہیں جس کے تحت law ministry کی opinion attorney general کی opinion ان agreements کے اوپر لینی ہوتی ہے جو انہوں نے نہیں لی اور اس چیز کو انہوں نے impression یہ دیا chairman کو کہ یہ سب legal permissions لے لی گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح فیصلہ اس وقت نہیں ہو سکا لیکن اس کے ساتھ کمیشن اس لیے کمیشن نے determine کیا اور کمیشن identify کیا کہ جو حاروق آدم صاحب تھے ان کا financial interest تھا broad sheet کے ساتھ ان کے صاحبزات بھی شاید وہاں پہ ملازمت کرتے تھے اور خود بھی جب prosecutor جنرل کے عدے سے ہٹے وہ اس کے بعد وہاں ایک ماہ بعد ان کے payroll پہ آگے اور یہ بھی لکھا کہ ان کی تائیناتی جو ہے وہ ہی سراسر غلط تھی کیونکہ وہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے بیرستر صاحب میں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ایک prosecutor جنرل لیب جو تھے اس وقت آہ اس ٹائم اگر ہم larger picture دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومت جا چکی ہے پرویز مشرف صاحب کی حکومت آ چکی ہے نیب وہ بنا چکے ہیں جنرل عمجد صاحب اس کو head کر رہے ہیں اعتصاب کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس ساری picture میں ایک prosecutor جنرل نے پورا یہ scheme کی یہ plan کیا اور اس کو execute کیا جس طرح سے اس report میں لکھا ہو جی بالکل اور اس پہ and he is solely responsible for this جی دیکھئے بات یہ ہے کہ چونکہ یہ تو اب چیز واضح ہو گی ریکارڈ سے کہ اس وقت کسی کو inform ہی نہیں کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو broad sheet اور آئی آر کے ساتھ اس وقت جو معایدہ کیا گیا وہ تو نہ ہی law ministry کے knowledge میں تھا نہ attorney general office کے knowledge میں تھا نہ ہی اس وقت کے prime minister یا president یا جو بھی تھے اس وقت chief executive تھے شاید مشرف صاحب ان کے knowledge میں کہیں کوئی ریکارڈ ملتا ہے it was all in the law ministry اس time پر سوری تھی سر کیا law ministry attorney general office یہ تو یہ تو commission پرائم منیسٹر کہ law ministry سے تو پوچھے نہیں گیا اب دیکھئے نا یہ کہ بندہ جا کے ایک محکمہ کا کسی کے ساتھ agreement sign کر لیتا ہے اور law ministry سے inform بھی نہیں کرتا opinion بھی نہیں لیتا اسی لیے تو commission نے لکھا ہے کہ جو rules of businesses business ہیں پاکستان کے وہ ایک مقصد سے بنے گئے اور جب اس بندے نے agreement کر بھی لیا ہے شہزاد صاحب اس کے بعد بھی law ministry کو پتہ نہیں چلا نہیں اس کے بعد پوچھے بغیر agreement کر تو لیا لیکن اور ایک میں دو ہزار ایک میں پہلی دفعہ law ministry کی opinion فائل پر نظر آتی ہے یہ commission کے اندر لکھا ہوا ہے اور دو ہزار ایک میں وہ جو اپنی opinion دیتے ہیں وہ exhibit بھی ساتھ لگے ہیں وہ کہتے ہیں یہ agreement آپ نے غلط کر دیا یہ agreement تو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے اور اس میں سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا یہ اس وقت سے دو ہزار ایک سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا اور پھر دو ہزار تین میں جب یہ تنسیح کیا تو اس وقت کی جو حکومت تھی جو law ministry کا opinion لیا گیا ایٹانی جنرل کا opinion لیا گیا اور سب کا opinion یہ تھا کہ اس معایدے کو مزید نہیں چلانا چاہیے اور اس کو کسی طریقے سے through negotiations ختم کر دینا چاہیے تو یہ جو تھا یہ بالکل establish ہو گیا کہ دو ہزار میں جو معایدہ ہوا وہ غلط تھا پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف تھا اور جو ڈیو پروسس تھا ایک انٹرنیکشن معایدہ کوئی شامل نہیں تھا پروسیکیوٹر جنرل کے علاوہ کوئی شامل نہیں تھا یعنی کہ پروسیکیوٹر جنرل نے وہ معایدہ کر لیا براڈ شیٹ کے ساتھ ریاست پاکستان کے بحاف پر سر جی یہ بالکل یہ کمیشن نے as per this کمیشن ریپورٹ this is the situation چھیک آچھا دوسری بات آہ بیرستی صاحب یہ second part تو ہم نے دیکھا اس پہ تو بڑی تفصیل سے بات کی ہے one point five million dollars کے حوالے سے اور پانچ لوگوں کے خلاف کہہ بھی دیا اس ریپورٹ میں کے کاروائی ہونی چاہیے آہ اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے جس میں اٹھائیس اشاریہ سات ملین ڈالر کا ٹیکہ لگا ریاست پاکستان کو اور cost of litigation بھی دو عرب روپے اس کے حوالے سے کوئی discussion ہی نہیں ہے اس ریپورٹ میں نہیں نہیں discussion ہے کیونکہ دیکھئے انہوں نے یہ لکھا کہ جو دو چیزیں ہیں ایک تو انہوں نے لکھا کہ کوئی خاطر خواہ recordی available نہیں تھا آہ جو ان کو assist کر سکتا یہ establish کرنے کے لیے کہ کیا instructions پاس کی گئی کیونکہ دیکھئے اس وقت کے جو attorney general تھے وہ اس مقدمے کو پرسو کرتے تھے اب دو ازار گیارہ سے لے کے دو ازار سولہ تک تو یہ اس کی چلتی ہے arbitration کی proceedings main جو arbitration کی proceedings ہوتی ہیں وہ چودہ پندرہ اور سولہ میں ہوتی ہیں میرے حال ہے اس میں کوئی دس بارہ شاید hearings بھی ہوئی تھی if i'm not wrong اور وہ پندرہ اور سولہ میں ہوئی تھی تو اس وقت کی کیا instructions تھی وہ تو انہوں نے لکھا ہے commission کی report میں اس کا record ہی یہاں بھی available نہیں ہے اور اس وقت جو firm hire کی گئی اور اس firm کو hire کرنے سے پہلے جو لیکن sir اس کا تو record ہے نا یہ یہ جو یہ جو arbitration چلی ہے اس کا record تھا یہ جو اٹھائیس اشاریہ سات ملین ڈالر کس کس نے حکومت پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو represent کیا arbitration up to the mark انہوں نے کی نہیں کی اس میں کوئی negligence تو نہیں تھی کوئی professional negligence criminal negligence یہ تو رپورٹ میں لکھ دیا گیا کہ وہ diligently نہیں کی گئی یہ تو واضح طور پر لکھا گیا ہے رپورٹ میں کہ جو arbitration کی proceedings تھی وہ diligently نہیں کی گئی اور اس کا آغاز انہوں نے یہ کیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے سر ان کا تو تائین کرنی نہیں ہے یہ رپورٹ نہیں اسی کے لیے رپورٹ اس کا ذمہ دار کون ہے جو اس وقت کا جو نیب کا leadership تھی because main client اس میں نیب تھا اور attorney general تھے کیونکہ یہ between the period of 2011 and 17 ہوئی ہے اس لیے اس کی بھی investigation کی جانی چاہیے thoroughly تاکہ دیکھا جائے اس میں کوئی criminality تو نہیں تھی تو اب وہ جو جو investigation اس کے حوالے سے شہزاد اکبر صاحب اس کے حوالے سے جو جو 1.5 million dollars کی بات ہے اس کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا نام بھی آگے لوگوں کے اور سفارش بھی آگی کہ کاروائی کی جائے اور پھر فواج چوائی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آپ کاروائی کا حکم ہو گیا ہے کابینہ نے منظوری بھی دے دی آپ بھی بتا رہے ہیں لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ diligently arbitration نہیں کی گئی 28.7 million dollars جو کہ 1.5 million dollars کی نسبت بہت بڑی رقم ہے اس حوالے سے نہ کوئی سفارش ہے نہ کوئی کابینہ کی منظوری ہے کہ کاروائی ہونی چاہیے responsible جو لوگ ہیں ان کے خلاف نہیں نہیں جو 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 لکھا ہوا ہے کہ diligently نہیں کی گئی وہ تو اب اس کے اوپر identify کرنا ہے کہ diligently نہیں کی گئی وہ ایک thorough اس کی investigation FIA کرے گی کہ کیا اس میں کوئی criminality تھی کیونکہ یہ دو situations ہیں جو settlement ہے یہی تو سر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک حصے کے حوالے سے بڑی diligent investigate کر لیا اس report میں جسٹس عظمت سعید صاحب نے لیکن ان باقی حصوں پہ ہمیں کوئی detail ملی نہیں رہی ہے کہ کون responsible ہے کون نہیں ہے اس حوالے سے بھی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ FIA کرے گی لیکن یہ one point five million dollars کے حوالے سے تو انہوں نے سفارشات دے دی نا FIA کو یہ کریں دو چیزیں ہیں ایک تو معاملہ یہ ہے کہ مقدمہ کیسا لڑا گیا بہتر لڑا گیا برا لڑا گیا وہ ایک aspect ہے جس کو کہا کہ diligently نہیں کیا اس میں criminality کو دیکھا جانا چاہیے جو پہلے والا حصہ ہے اس کے اندر انہوں نے جو payments ہوئی وہ fundamentally اتنی غلط تھی کہ انہوں نے لکھا کہ یہ غلطی نہیں ہو سکتی کوتائی نہیں ہو سکتی یہ criminal liability ہے اس کے لیے انہوں نے سفارشات دے دی اب اس کے اوپر commission نے اگے thorough probe کیوں نہیں کیا یہ تو بات کا جواب عزم شیخ صاحب ہی دے سکتے ہیں لیکن جتنا انہوں نے material کو پوچھنا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کے جو questions تھے جو ٹی او آرز تھے اس کے مطابق تو اس کو respond کر دیا اب جو kabina کا فیصلہ ہے اچھا چلیے وقت بڑا کام ہے بیرسر صاحب اگلی وہ sugar کے حوالے سے بھی آپ کا ایک بیانہ ہے میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کا موقع فرم ضرور لیں آپ نے کہا کہ باقاعدہ طور پر تیاری کر لی تھی sugar مافیا نے رمضان میں ایک سو چالیس ایک سو پنتالیس فی کلو پر چینی کی قیمت لے جانے کی تو یہ اب اس اس کے اوپر government نے قابو پا لیا جی جی دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو speculation ہو رہی تھی سٹا چال رہا تھا وہ تمام شوایط کے ساتھ وہ پورا grow جو ہے وہ پکڑا بھی گیا ہے ان کے accounts بھی منجبند کر دیے گئے ہیں اور ان کا جو جتنا وہ data تھا چاہے وہ whatsapp کی صورت میں تھا یا ان کے ledgers تھے وہ بھی ثبوت کے طور پر حاصل کر لیے گئے ہیں اور وہ بڑا واضح ہے اس کے اندر کے چیزیں کس طرف جا رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جہاں جو بہت بڑا ایک administrative سکم تھا کہ آج تک کبھی چینی کی x mil price market میں کتنے پیسوں پر بکنی چاہیے تیہ نہیں کی گئی تھی اس کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں پچھلے دو سے دین ہفتوں میں کچھ administrative orders جاری کیے گئے ہیں اور ابھی وفاقی اور صوبائی حکومت نے مل کے x mil price determine کر دی ہے آج ہی وہ پنجاب کی طرف سے notify بھی ہو گئی ہے 80 روپے کی جو ہے وہ x mil price پنجاب نے مقرر کی ہے in light of the industries departments کی جو parameters دیئے گئے تھے اور اس کی جو retail کے market کے اندر بکنے کی قیمت ہے وہ 50 روپے مقرر کی گئی ہے اچھا اب یہ جو چیز ہے یہ آج سے پہلے کبھی بھی market میں کتنے کی چینی بکے کی x mil price مقرر نہیں کی گئی تھی اب وہ قانون سازی سے اور جو اس کے لیے rules and regulations بننے تھے وہ سارا equip کر دیا گیا ہے administrative force کو اور اب انشاءاللہ چینی کی قیمت جو ہے وہ اسی x mil price کے مطابق مقرر کی جا سکے گی اور market ایک میں آپ کا بھی statement دیکھ رہا تھا جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کہ جی ان کے خلاف ابھی ایک money laundering کا ان کے خلاف اور ان کے بیٹے کے خلاف بھی case درج کی ہے fia نے تو اس میں بھی investigation merits بھی ہوگی of course دیکھئے چام بڑی simple سی بات ہے کہ یہ جو sugar commission کی report آئی تھی پچھلے سال اس commission کی report کے بعد وفاقی قابینہ نے there was a set of actions action matrix بنا تھا جو approve کیا تھا مختلف issues کے اوپر جس میں چینی میں subsidy کا معاملہ تھا وہ نیپ کو بیجا گیا تھا taxation کا معاملہ تھا جو under the book sales کی تو بہت ساری منوں کا تھا ان کا audit کرنا تھا وہ fbr کو دیا گیا competition سے متعلقہ چیزیں competition commission کچھ معاملات ایسے سی پی اور money laundering اور corporate fraud سے متعلقہ کچھ cases fia کو تحویز کیے گئے تھے اب ان تمام چیزوں کے اوپر کاروائیاں ہوئی ہیں fbr نے صرف اس پانچ سالہ audit میں چار سو عرب سے زیادہ tax raise کیا ہے اور ابھی بھی ان کے تقریباً دو سو عرب کی جو liabilities ہیں وہ under litigation ہیں کیونکہ کچھ ملے جو ہیں اس کے اوپر stay لے کے آئی ہوئی ہیں تو وہ litigate ہو رہا ہے اور actively pursue بھی ہو رہا ہے اسی طرح سے competition of commission of pakistan نے اپنی ایک پوری report جاری کی اور جرمانے آیت کیے جو کے عربوں میں ہیں fia کو جو معاملہ تفویز کیا گیا تھا پچھلے سال اس میں بھی بہت زیادہ legal challenges کھڑے کیے گئے مختلف عدالتوں میں جن کو حکومت نے اور fia نے بقاعدہ contest کیا عدالت میں عدالت نے ان کی کاروائی کو as per law قرار دیا جس کے بعد جو fia کی ایک process ہے rules کے تحت کہ وہ پہلے inquiry کرتے ہیں prime of a c case establish ہونے کے بعد fia dرج کرتے ہیں تو fia dرج ہو گئی ہیں جس میں جانگیترین صاحب بھی ہیں شرمان شباہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں join کرنے کے لیے سٹر شہزاد اکبر اور i hope کہ یہ جو investigations اب ہونی ہے ان کا کوئی منطقی نتیجہ بھی نکلے اور وہ لوگ جو market میں hoarding کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر price کو اوپر لے جائے جاتا ہے اور غریب آدمی کی زندگی مشکل کر دی جاتی ہے ان کا once and for all اعتصاب ہو تاکہ آئندہ اس طرح کی پھر malpractice نہ ہو اور second جہاں تک broad sheet کے حوالے سے یہ report کا تعلق ہے جو کہ commission نے جاری کی ہے میری اپنی ذاتی نظر میں جیسے کہ میں نے بیریسٹر صاحب شہزاد صاحب سے بھی بات کی کہ یہ report جو ہے ایک حصے کے حوالے سے تو بہت vocal ہے اور اس میں وہ باقاعدہ طور پر سفارشات بھی دی گئی ہیں کہ جی ان لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائیں لیکن اس کے آگے پیچھے جو دو بڑے اہم حصے ہیں broad sheet کے حوالے سے اس پر یہ report مکمل طور پر ہمیں خاموش نظر آتی ہے ایک break لیتے ہیں جی break کے بعد واپس ویلکم بیک ٹو سوال سپریم کورٹ نے آج ڈسکا الیکشن کے حوالے سے فیصلہ جاری کیا اور کہا جی کہ پورے حلقے میں انتخاب ہونا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نواز اس کو اپنی فتح کہہ رہی ہے اور پاکستان آہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اداروں کا کیونکہ اترام کرتے ہیں تو ہمیں فیصلہ منظور ہے پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوئن کیا جی اسمان ڈارڈ صاحب نے اور آہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے آہ بھی ہمارے ساتھ ہیں آہ میا جعوید لطیف صاحب آہ میں اسمان ڈارڈ صاحب آپ کو پہلے سنوا دیتا ہوں کیا کہا آج مریم اورنگ زیب نے فیصلے کے بعد یہ سن لیجئے پیس وہ لوگ کل اسی جگہ پر کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون پر جمعہ بھاری ہوتا ہے یہ ان کے لیے پیغام ہے ان نالائکوں کے لیے ہر آنے والا دن بھاری ہے اب یہ بات بیس پچاس نوے ایک سو چالیس یا تین سو ساٹھ پولنگ سٹیشنز کی نہیں ہے اب یہ بات ہے کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا استیفہ آنا چاہیے آج عمران خان کا استیفہ آنا چاہیے آج آئی جی پنجاب کا سی سی پی او کا اور آر پی او سیال کوٹ کا این اے سیونٹی فائف کا الیکشن چوری کرنے پہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے جی اسمان ڈارڈ صاحب استیفہ دینے کے لیے تیار ہیں آپ ویسے اعتشام ان کے یہ کلپ سنبھال کے رکھیں کام آتے رہتے ہیں چونکہ اکثر جب اداروں سے ادالتوں سے اور بالحصول سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلے مسلمی نون کی قیادت کے حلاف آتے ہیں تو پھر اس ملک میں کیوں نکالا کنٹینر لے کے جی ٹی روڈ پہ کمپینز نکالی جاتی ہیں کاش آج مریم اورنگ زیب احلاقی جورت کا مظہرہ کرتی اور پھر بتاتی کہ جب ہمارے حلاف فیصلے آئے تو اسی سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوکے انہوں نے کیا کیا ہمارے قابل احترام عظیم جس سہبان کے حلاف جملے کسے پوری قوم جانتی ہے تو پاکستانیوں ایک تو ان کا چہرہ آپ کے سامنے اور دوسری طرف ہم ہیں اتشام ہم پی ٹی آئی والے فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہمارے تحفظات تھے پری تھی تئیس پولنگ سٹیشنز کی ان رائٹنگ میں جو لوگ انصاف کے طلبگار تھے پی ایم ایل این کی جو لیڈر بھی مریم نواز صاحبہ بھی خود میاں جوہیل لطیف صاحب میرے ساتھ آرو آفیس میں موجود تھے جب انہوں نے رات کے تین بجے الیکشن کے اپلیکیشن سائن کروائی کینیڈٹ نشین سے تئیس پولنگ سٹیشن کی یہ پری کر رہے تھے اپیل کر رہے تھے کہ ہمیں انصاف چاہیے تئیس پولنگ سٹیشنز کا اور یہ ہمارا کردار ہے کہ تین سو ساٹھ پولنگ سٹیشنز پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے منومان فیصلہ تسلیم کر رہے ہیں ہماری عدالت کے عشمہ کا ان کی طرح نکل گئے آپ تو چاہتے تھے کہ نہ ہونا آپ تو کہتے تھے کہ صرف بیس پولنگ سٹیشنز پہ ریکاونٹنگ ہونی چاہے لیکن آپ سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو ہوگا تو آپ کا تو کوئی کردار نہ ہوئے تو عدالت کا کردار ہے نا ہم پہلے پہلے دیکھیں مجھے ریکارڈ درست کرنے دے یہ چاہتے تھے بیس پولنگ سٹیشنز پہ ری پولو ہم تو کہہ رہے تھے ہمارا ریزلٹ اناؤنس کیا جائے جب انہوں نے کہا نہیں بیس پولنگ سٹیشنز پہ ہمیں تحفظات ہیں تین سو چالیس پہ ہم جیت چکے ہیں تین ہزار سے تو ہم نے کہا چلیں آپ کے بیس پولنگ سٹیشنز پہ کھیل لیتے ہیں دوبارہ یہ ادھر سے باگ گئے انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو مزید چھتیس چاہیے اب وہ بیس اور جمع چھتیس چھپن پہ بات آ جاتی ہے چھپن سے جاتی جاتی سارے ہلکے پہ چلی جاتی ہے آن ریکارڈ ان کے وکیل نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آپ پھیل نہیں کرتے ہیں تو کم از کم ہمیں ایک سو نو پولنگ سٹیشنز یہ والے جو ہماری مرضی کے ہیں ہماری ہائش کے ہیں چونکہ نون لگ بالحسوس مریم نواز چاہتی ہیں کہ پاکستان کے عدارے عدالتیں نیب ایف ای اے یہ تمام ہماری ہائشات پہ چلیں ایسا نہیں ہوتا اتشام صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج فیصلہ اگر ہمارے خلاف آیا تو ہم نے اس فیصلے کو قبول کیا ہے اس کے اعترام کیا ہے اس کے لیے ہم بھی یہ نہیں کہنا شروع ہوگئے جی کہ ہم نے ہم نے کسی خلائی محلوق کا ذکر نہیں کیا میں یہ کہنا جاتا ہوں آپ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی کے باپ کے کہنے پہ باپ پہ ووٹ دیے جائے تو ہمیں ایکسپٹ کر رہے ہیں حالات کو اور تیار ہے مدان پورا لگائیں گے اس بات کا کیا جواب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی بڑے اچھے فیصلے آپ کے خلاف آتے ہیں تو آپ اداروں کو ٹاگٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں میرا بتیجہ ہے اسمان ڈار مگر تھوڑی سی میں تو سیکھ کر دوں ابھی انہوں نے کوٹ کیا کہ آر او کے آفیس میں آر او کے آفیس میں جب 23 پرزائیڈنگ افیسر ملنے ہی رہے تھے تو اس وقت ان کے کینیڈڈ جو تھے انہوں نے کہا کہ 50 حلقے جو سٹی کے ہیں ڈسکا سٹی کے وہ بھی ری پول ہونے چاہیے ہم نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے میں بلکہ میں نے کہا کہ ہم کروانے کے لیے تیار ہیں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں اور بھی حلقوں میں ایسا ہوا ہے میں نے کہا سارے حلقے کا الیکشن کروالے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں اور اسمان ڈار میرے بتیجے ہیں انہوں نے فوری طور پر ان کا بازو جو ہے وہ کھینچا اور کہا کہ کیا کر رہے ہو اور اس کے بعد انہوں نے چپساد لی اور پھر یہ 23 پہ آگئے پھر ان کی جو فردوس آشک آوان صاحبہ ہیں وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہر صورت آروں کو جو ہے پریشر رائز کرتے رہے اور کہتے رہے کہ نہیں جی ہمیں ریزرٹ چاہیے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو چیف الیکشن کمیشن نے ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کیا اس پر ان کے وزراء سمیت ان کے پرائیم نیسٹر نے کیا ان کو دھمکایا نہیں کیا ان پر عدم اعتماد نہیں کیا کیا ان کو یہ نہیں کیا کہ تم استیفہ دے دو اور کس طرح دعویٰ بولا جاتا ہے اور کس طرح عدم اعتماد کیا جاتا ہے اور کس طرح کہا جاتا ہے کہ میں ان کے فیصلوں کو مانتا ہوں اور آج سپریم کورٹ آپ کو فیصلہ دے رہی ہے کہ میرے کہنے پہ آپ تھوڑا حسان کر رہے ہیں یا ہڈسکا کے ہلکا کے عوام کے کہنے پہ آپ ری الیکشن کی طرف چلے گئے ہیں یہ دو ادارے ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا اور اس کے بعد آپ ماننے پر مجھون ہوئے ہیں دوسرا میں یہ کم گایا کب ہمارا ایشو یہ نہیں ہے ہمارا ایشو یہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ میں نے کہا آپ نے کہا نا پرائی منسٹر نے الیکشن کمیشن کو دھمکایا کب دھمکایا پرائی منسٹر نے الیکشن کمیشن کو آپ کو اگر آپ اس پاکستان میں نہیں رہتے تو میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں کہ جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت کیا کہا تھا تین وزراء نے پریس کامفرس کر کے اور پرائی منسٹر نے کیا کہا تھا کہ جمہوریت بیڑ کا بیڑا غرق کر دیا اس چیف الیکشن کمیشن نے اتشام یہ چیزیں آپ سے شرک میں یاد کروا رہا ہوں آپ کو یہ دھمکانے کے مترادف ہے یہ دھمکانے کے مترادف ہے یہ دھمکانے آدم اتمنان کا اظہار کرنا دھمکانے کے مترادف ہے اور دوسری طرف آپ کی لیڈرشی پتاروں کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں وہ دھمکانے کے مترادف نہیں ہے جا ایک سکھ آ رہے ہیں بھائی پاکستان میں رہتے ہوں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں اسی پاکستان میں رہتا ہوں دھمکانے کے ایک کر کے بات کر لیں اس بانڈرشیérica جینے آپ آپ دونوں ایک اٹھے بات نہ کریں تاکہ سمجھ آئے لوگوں کو ایک ایک کر کے بات کر لیں میں جواب دیتا ہوں آپ کو مگر اعتصام اعتشام یہ ہے ہماری میں کی طرف آتا ہوں تو میں بات کرلوں پہلے پہلے میں بات کرلوں پھر وہ بات کرلیں prom ہوں آپ کی طرف ہاروں آپ آپ بولیے نا میرا میرے سوال کا جواب دیجئے گا کہ کیا یہ دمکانے کے مترادف ہے عدم اتمنان کا اظہار کرنا اور دوسری طرف اگر آپ کی پارٹی لیڈرشپ اداروں کے حوالے سے خلائی مخلوق اور اس طرح کی باتیں کریں تو وہ دمکانہ نہیں ہے جاوید لطیف صاحب نا نا یہ آپ دوسرے دفعہ دور آ رہے ہیں میرا جواب سنیں اتشام یہ نہیں کہا کہ عدم اعتماد انہوں نے کہا استیفہ دو استیفہ دو نئے لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں اور یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہیں جن پر وہ دمکانہ ہے جو انہوں نے استیفہ دو یہ کس کے لائے ہوئے تھے کسی پرائم نیسٹر کے لائے ہوئے تھے جو نیب کے چیئرمن کے حوالے سے ہمیں تانے دیے جاتے تھے کیا اسی چیف الیکشن کمیشن کو عمران خانی لے کے آئے تھے یہ یاد نہیں کسی کو اور پھر ہمارا ایشو یہ نہیں ہے ہمارا ایشو یہ ہے کہ ڈسکا کا الیکشن جس طرح چرایا گیا اسی طرح دوزار اٹھارہ کا الیکشن چرایا گیا ہمارا ایشو یہ ہے کہ جنہوں نے دوزار اٹھارہ کے الیکشن پر بھی بات کر لیں گے ان کا کومنٹ لینے نے پھر آپ کی طرف واپس آمدہ اسمان ڈاٹ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تو اسمان ڈاٹ صاحب دیکھیں دیکھیں اتشام میاں صاحب قوم کو پرابلم ہے پوری کی پوری پی ایم ایل این میں ایک تو یہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں پھر قوم کے سامنے حقائق نہیں رکھتے کوشش کرتے ہیں کہ ہم قوم کو گمراہ کریں اگر کسی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے استیفے کی ڈمانڈ کی تو اس لیے کی کہ صاف اور شفاف انتحابات کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے انہوں نے یہ ڈمانڈ کی کہ اگر آپ صاف اور شفاف انتحابات نہیں کرا سکتے تو پھر گر جائیں میاں صاحب قوم دیکھ رہی آپ دل پہ ہاتھ رکھیں اور خدا کو حاضر ناظر جان کے کہیں کہ کیا سینٹ الیکشن میں پیسہ نہیں چلا کیا سینٹ الیکشن فیر اینڈ پری تھا کیا آپ لوگ نہیں کہتے کہ یوسف رضا گلانی سیلیکٹڈ ہے آپ اس کو مانتے نہیں ہیں آپ اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتے ہیں یہ الیکشن ہے بتائیں اس بات پہ اگر کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سطیفہ دے دینا چاہیے تو یہ یہ غلط ڈمانڈ ہے بتائیں قوم سن رہی ہے اب بڑے جسدہ آپ یہ ہے ان کا اصل میں آر میاں صاحب آپ سے جواب لیتے ہیں بریک کے بعد میاں صاحب جواب لیتے ہیں بریک کے بعد کہ بتائیں میاں صاحب کہ کیا سینٹ الیکشنز میں پیسہ نہیں چلا یہ اس مانڈار صاحب پوچھ رہے ہیں جاوید لطیف سے بریک کے بعد پوچھتیں ویلکم بیک تو سوال بریک سے پہلے اسمان ڈار صاحب نے بڑے جذباتی انداز میں میاں جاوید لطیف صاحب سے پوچھا تھا کہ میاں صاحب بتائیں کیا سینٹ الیکشن میں پیسہ نہیں چلا اور اسی لئے پرائم منسٹر صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر پر تنقید کی تھی تو میاں صاحب جواب دیجئے پلیز میں اس کے اسمان ڈار کے جذبات کی قدر کرتا ہوں میرے بتیجے ہیں مگر اتنا چیخنے چلانے سے پہلے اسی پرائم منسٹر صاحب سے پوچھ لیتے کہ پرائم منسٹر صاحب سینٹ کے آپ الیکشن میں کہتے ہیں پیسہ چلا ہے تو یوسر رضا گلانی جیتے ہیں تو جو آپ کے لوگ بکے تھے انہی سے آپ نے اگلے دن اعتماد کا ووٹ لیا تھا کیا دوبارہ خریدے گئے تھے یا اس وقت آپ غلط کہہ رہے تھے یا دوبارہ جب اعتماد کا ووٹ آپ لے رہے تھے اس وقت آپ غلط تھے جھوٹوں کی جو فیکٹری لگی ہوئی ہے اور اسمان میرا بتیجہ بدقسمتی سے اسی رنگ میں رنگے گئے ہیں مطلب میں تو اس فیملی کو بڑا قریب سے جانتا ہوں اسمان ڈار کی فیملی کو میرا بڑا ان سے ایک قریب کا رشتہ رہا ہے مگر میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ان کے رنگ میں اس طرح رنگے جائیں گے مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا ایشو ڈسکا الیکشن نہیں ہے اعتشام ہمارا ایشو یہ ہے کہ آپ جس طرح ڈسکا کے عوام عوام نے اس دہندلی کا مقابلہ کیا ریاستی مشینری کا مقابلہ کیا اور اپنا ووٹ چرایا جو گیا تھا اس کو نتائج تک نہ پہنچنے دیا گیا ڈسکا کے عوام کو میں سلام کرتا ہوں پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ووٹ کی حفاظت کرنے پر ڈسکا کے عوام کو سلام کرتی ہے اور دس سپریل کو آپ دیکھ لینا کہ ڈسکا کے عوام پورے پاکستانی قوم کا سر فخر سے کس طرح بلند کرتے ہیں جب وہ شیر کو وہاں سے لے کر نکلیں گے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح ڈسکا میں آپ نے کیا اسی طرح آپ نے دوزار اٹھارہ میں کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا وزیر آباد میں کیا ہاشر ہوا آپ تک ملوچستان میں کیا ہاشر ہوا آپ کا خیبر تو اسمان ڈاڑھ سابت میں اگر آپ کی اجازت سے اور ابھی کراچی میں کیا ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسمان ڈاڑھ ساب جواب دینا چاہے ایک منٹ ہے جی آپ کے پاس دیکھیں دیکھیں اتشام یہ تمام ہلکے چاہے ڈسکے کا ہے چاہے وزیر آباد جس جس کا یہ نام لے رہے ہیں سینٹرل پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں یہ پی ایم ایل این کے روایتی ہلکے ہیں میں حیران ہوں چالیس ہزار ووٹوں سے یہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ الیکشن جیتے ہیں اسی ڈسکا کا جیت پہ بھی لوڈیاں ڈال رہے ہیں مزہ تو تب تھا کہ یہاں ستر اسی ہزار ووٹ یہ لیڈ سے جیتے تو ہم سمجھ دے کہ شاید پاکستان طریق انصاف کی مقبولیت کام ہوگی ہے ڈسکے میں تو جب دس اپریال میں انشاء تلہ دیکھ لیں گے آپ کو چالیس ہزار کا فرق نظر آ جائے گا چلیں اگر چالیس ہزار کا بھی میں آپ کا فرق مان لوں تو بوٹر تو وہاں کھڑا ہے اگر ہمارا ساٹھ ہزار سے لاکھ ووٹ میں چلا جاتا ہے اسی زار نوے زار تو ہمارا تو بینک ووٹ وزیرہ باد میں بھی تقریبا ستائیس ہزار بڑھ رہا ہے ڈسکے میں بھی بڑھے گا چلو اون میاں صاحب اون تے تسلیح ہو جائے گی نا اون جنہیں جنہیں ووٹ نکلن گے ہوتے ٹھیک ہو ہوں گے نا کیسے بھی کوئی شاکیت آنوں اور دوسری دیکھیں بات یہ انہوں نے سب وقت ختم ہوگئے میں مزید ٹائم نہیں دے پارا کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ